نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں پنکج بھارگف پچھلے اکھتیس گھنٹوں سے جمہو کشمیر کے انتناگ میں آتنک وادیوں کا انکاؤنٹر چل رہا ہے اس وقت بھی دو سے تین آتنک وادی چھپے ہوئے ہیں رک رک کر فائرنگ ہو رہی ہے پورے علاقے کو گھیر لیا گیا ہے چھپے ہوئے آتنکیوں کو ٹریک کرنے کے لیے آرمی اور لوکل پولس کوارڈ کوپٹرز اور ڈرون کا استعمال کر رہی ہے آتنک وادی کہاں چھپے ہوئے ہیں کہاں سے فائرنگ کر رہے ہیں پوری مانیٹرنگ کی جا رہی ہے سرچ آپریشن اس وقت بھی جاری ہے سوال ایسے میں یہ ہے کہ آتنکی کون ہے انہیں لائیہ کون جواب ایلو سی کے اس پار ہے لشکر تائیبہ سے جڑا آتنکی سنگٹن ٹی آر ایف اس حملے کے پیچھے ہے اور ماسٹر مائنڈ حافظ سعید ہے انہتنک میں پھر ایسی گھٹنا نہ ہو پھر ایسا حملہ نہ ہو اسی لیے لاہور میں علاج کرنا ہوگا حافظ کو گھس کر مارنا ہوگا ایک ایک آتنکی کا خاتمہ ویسے ہی کرنا ہوگا جیسے پیوکے میں ابھی ابھی حافظ کے رائٹ ہینڈ کا خاتمہ کیا گیا پیوکے کی اس مسجد میں کیا ہوا سیدھے سپوٹ سے حملے والی جگہ سے کیا ریپورٹ آئی ہے جس وقت انہتنک میں گولیاں چل رہی ہیں اس وقت پاکستان میں کیا کومنٹری چل رہی ہے پاکستان میں کس کس کو ٹارگٹ کر دیا گیا ہے کتنے آتنکیوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے اور اگلا نمبر کس کا ہے بہت بڑی ایکسکلوزیف جانکاری آپ کے لیے سیدھے پاکستان سے لے کر آئے ہیں کیا انڈیا کا موسٹ وانٹڈ آتنک وادی ایلیمنیٹ ہونے والا ہے کیا حافظ کی لوکیشن ٹریک ہو چکی ہے کیا حافظ پر گولی چلانے والے کا سیلیکشن ہو چکا ہے کیا حملے والے سپوٹ کی ریکی ہو گئی ہے انتناک میں جب فائرنگ ہو رہی ہے انکاؤنٹر ہو رہا ہے لشکر کے آتنکی گھیرے جا رہے ہیں تو حافظ سعید بل میں کیوں گھوز گیا حافظ کو مرنے کا ڈر کیا آنے ہی والی ہے لشکرِ تیبا کے سرگنا کے خاتمے کی خبر حزبول کا سید سلاؤدین بھی نہیں بچے گا کیا ایسا حملہ ہوگا کیا پورا پاکستان چونکے گا جیش کا مسود ازہر بھی مرے گا اسے سمحلنے کا موقع تک نہیں ملے گا پاکستان میں بیٹھے تین بڑے آتنکوادیوں کے الیمنیشن کا مشن فائنل سٹیج میں ہے تینوں پر ٹارگیٹ اٹیک ہوگا اٹیکر بھی ریڈی ہے اٹیک کا پلان بھی ریڈی ہے بھارت کی خفیہ ایجنسی رو سے پاکستان کتنا بہبیت ہے یہ ڈر ڈان کی ہیڈلائن میں ہے پاکستان کے اے آر وائی نیوز پر رو کا خوف ہائی ہے ٹائمز آف اسلام آباد بھی یہی لائن لکھے بیٹھا ہے اب آپ سوچیں گے کہ اچانک رو کے ڈر سے پورا پاکستان کیوں کامپ رہا ہے تھر تھر جب آپ پاکستان کے قبضے والے کشمیر کے راولہ کوٹ کی اس مسجد کے بھیتر ہے جہاں لشکرِ طیبہ کے آتنکی ابو قاسم عرف ریاض احمد کو سیدھے سر میں گولی مار دی گئی اور وہ کارتوس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں مارے گئے لشکر کے آتنکی کا ویڈیو بھی ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے ابھی بھی فرش کے اندر وہ جو بولٹ تھی وہ ابھی بھی فرش کے اندر جا چکی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے جو سیمپلز ابھی بھی یہاں پہ موجود ہیں مسجد کے اندر ایک نمازی کو گولیاں مار کے شہید کر دینا یہ پہلی دفعہ کا اس طرح کا واقعہ یہاں پہ رپورٹ ہو رہا ہے پیوکے کی ایک مسجد کے بھیتر گھس کر اس آتنکی کا صفایہ کیسے ہوا اسے کس نے مارا چشم دید نے گولی چلا تے کس کو دیکھا فل ڈیٹیل آگے دیں گے پہلے کیچولٹی نمبر ٹو کی بات کرتے ہیں کچھ گھنٹوں پہلے ہی کراچی میں ایک اور ٹارگٹڈ کلنگ ہوئی ہے مارے گئے شخص کا نام زیاور رہمان ہے ٹھیک سی سپاٹ پر دو بائک سوار آئے رہمان سے اس کا نام پوچھا اور اسے ایلیمنیٹ کر کے بھاگ گئے مولانا زیاور رہمان کو یہاں پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا اور ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مولانا زیاور رہمان کو ٹارگٹ کیا گیا ریپورٹس کے مطابق اس مولانا کے بھی لشکر اور جیش سے کنیکشن تھی اور مرڈر سے پہلے کے آخری ویڈیو میں بھی یہ دہشت پھیلانے کی باتیں کر رہا تھا یہ اپنی جنگ ہے اور آپ اس جنگ کا حصہ ہے ہم بلکل برداشت نہیں کریں گے کہ ہم نے پاکستان کے اوپر کوئی سمجھوتا کریں پاکستان کی بنیادوں میں ہمارا خون ہے سال دوہزار تیئیس میں اب تک پاکستان میں بیٹھے چار بڑے آتنکیوں کی ہتھیا ہو چکی ہے پاکستانی آتنکیوں کی ٹارگٹڈ کلنگ نے ٹین بڑے آتنک وادیوں کی راتوں کی نیند اڑا دی ہے حافظ کو بھی لگ رہا ہے مسود اور سید صلاؤدین کو بھی اب لگنے لگا ہے کہیں اگلا نمبر میرا تو نہیں ہے تینوں یہی سوچ رہے ہیں کہ ہندوستان کا نیکسٹ پلان کیا ہے ابھی کچھ عرصے سے وہاں پہ اپنے یہ دیکھا ہوگا کہ واقعات بھی ہو رہے ہیں کہ کچھ جو ایکس ملیٹنٹ تھے پارمر ان کو ایلیمنیٹ کیا جا رہا ہے ابھی وہاں پہ ایک مسجد میں ایک جو ہے وہ ایک ملیٹنٹ کو قتل کیا گیا اس نماز کے بعد جو کہ ایک ناؤن قسم کا ملیٹنٹ تھا جس نے کہ مختلف مازوں پہ کشمیر سمیر جو ہے وہ ملیٹنسی کی ہے یہ جو قتل ہوا ہے وہ بھی بنیادی طور پہ ادھر سے آیا تھا پاکستان ماملوں کے ایکسپرٹ بیریسٹر حامد بشانی نے لشکر کے جس آتنکی کا ذکر کیا وہ یہی ابو قاسم ہے ابو قاسم نام کا یہ آتنکی انیس سو ننیانوے میں ایل او سی پار کر کے پاکستان بھاگ گیا تھا اور مرید کے میں لشکر کے کیمپ سے آپریٹ کیا کرتا تھا حال ہی میں اس آتنکی نے اپنا لوکیشن چینج کیا تھا اور پیوکے کے راولا کوٹ میں رہنے لگا تھا ابو قاسم نام کا آتنکی لشکر کے چیف کمانڈر سجاد جات کا قریبی تھا اور لشکر کے فائننس کا کام بھی دیکھتا تھا پونچ اور راجوری میں آتنکی حملوں کو ریوائیو کرنے کے پیچھے اسی ابو قاسم کا دماغ تھا ابو قاسم کو پیوکے کے راولا کوٹ کی اس مسجد میں بلکل اسی سپورٹ پر پوائنٹ بلانک رینج سے گولی ماری گئی اسے کیسے ایلمینیٹ کیا گیا یہ سمجھنے کے لیے آپ کو سیدھے اس مسجد کے بھیتر سے حملے والے سپورٹ سے یہ ریپورٹ دکھاتے ہیں اپلا کوٹ کی ایک مسجد مسجد قدس کے اندر جہاں پہ آج صبح ایک بڑا افسوسناک حادثہ اور واقعہ روپورٹ ہوا ہے اور نماز فجر کی ادائیگی کے فوری بعد یہاں پہ ایک نمازی کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا اور میں ابھی اسی مسجد کے اندر موجود ہوں اور اسی صف کے اندر موجود ہوں جہاں پہ یہ افسوسناک واقعہ ہوا یہ ہمارے بھائی ابو موسیٰ کشمیری بھائی تھے ان کے بڑے بھائی تھے تو وہ بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے اگٹھے آئے تو جس بندے نے گولی ہماری وہ بھی پہلے ہمارے ساتھ ادھر اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ہم بیٹھے اذکار کر رہے تھے وہ بھی اٹھ کے اس کے بعد ایک بھیک تھا اس نے بھیک کھولا اور بتانی اس نے زنجیری بند کی یا کھولی تو پھر اس نے ایلمٹ اٹھا کے وہ اس طرف چلا گیا تو تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ وہ مسجد کے دوسری سیٹھ سے کالم کی طرف سے آ رہا ہے اور اس نے نزدیک سے پہنچ کر ان کو فائر مارے اور میں اٹھ کے کھڑا ہوا تو میں نے اسے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو اس نے میری طرف بھی اپنا پستول تان لیا اور مجھے کہا کہ اگر آپ آگے پڑھے تو میں آپ کو بھی گولی مار دو گا تو اسی طرح اپنا پستول آتھ میں تانے ہوئے وہ مسجد کے گیٹ سے باہر نکل گیا اور اس کے ساتھ والا آدمی تھا تو وہ بارکیٹ میں دوسرا اس کے انتظار کر رہا تھا صبح شہید ہوئے ان کا تعلق کہاں سے تھا ان کا تعلق بیسکلی مقبضہ کشمیر سے تھا تو وہ یہاں سٹل تھے آپ کو دکھانا چاہوں گا آن دی سکرین یہ وہ صف تھی پہلی صف میں یہاں پہ انہوں نے نماز کی ادایگی کی اور یہ جو کارپٹ کا یہ ٹکڑا جو کٹا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے بیسکلی پولیس چھوٹے چھوٹے جو سیمپلز ابھی بھی یہاں پہ موجود ہیں اندی سکرین آپ دیکھ سکتے ہیں جو شہید ہونے والے بھائی ہیں ان کی تصویر بھی آپ کے نظر آ رہی ہے اور اسے کے ساتھ ساتھ میں بتانا چاہوں گا کہ رولا کوٹ کی تاریخ میں مسجد کے اندر ایک نمازی کو گولیاں مار کے شہید کر دینا یہ پہلی دفعہ کا اس طرح کا واقعہ یہاں پہ رپورٹ ہو رہا ہے پیوکے میں جب آتنکی ابو قاسم کو اس کے انجام تک پہنچایا گیا تو دیکھ لیجئے اس کے فیونرل میں کون آیا سفید کپڑوں میں دیکھ رہا ہے یہ شخص کوئی اور نہیں ٹاپ لشکر کمانڈر سیف اللہ خالد ہے حافظ کا ایک آتنکی قاسم تو مارا گیا لیکن سیف اللہ خالد ابھی بھی پیوکے میں کھلیاں گھوم رہا ہے اور اگلا نمبر اسی کا ہے انتناگ میں جو آتنکی حملہ ہوا ہے اس حملے کو انجام دینے والے آتنکی سنگٹھن ٹی آر ایف نے اس اٹیک کو ابو قاسم کی موت کا بدلہ بتایا ہے مگر ہندوستان کا بدلہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک کہیں زیادہ وستھوٹک ہوگا اس کا اندازہ پاکستان میں بیٹھے لوگوں کو بھی ہے تب ہی تو پاکستان کے ہر اخبار میں ہر نیوز چینل پر رو کا خوف اتنا ہائی ہے اور حافظ مسود سلاود دین کو اپنی موت نزدیک نظر آ رہی ہے یہ تو بڑا آسان نہیں ہے کہ یہ کہہ دینا ہمارے ملک میں ادھر ایک بندہ مرہا تو انڈیا انوالو ہے چترال میں انڈیا انوالو ہے جڑاوالا میں انڈیا انوالو ہے مظافرہ باد میں انڈیا انوالو ہے تو یہ تو ایک بڑا ایزی ٹارگٹ نہیں ہے پاکستان کے لئے کہ یہ کہہ دینا ہے کہ ہر چیز میں انڈیا انوالو ہے آپ دیکھئے کہ انڈیا بہت زیادہ پاورفل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کی capacity بہت ساری چیزوں کو بہت سارے operation conduct کرنے کی کو execute کرنے کی بہت زیادہ بڑی ہے پچھلے کچھ عرصے میں آپ یہ خود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی انڈیا نے چاہا ہے کہ کوئی دائشت گردی کا واقعہ یا کوئی دائشت گردی کی wave trigger ہو execute ہو تو وہ بہت آسانی سے پروکسیز کو یہاں پہ manipulate کر لیتا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا network بہت جاتا ہے نوٹ آوٹ کہ یہ ہمارا failure ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کے حوالے سے perform نہیں کر پاتے ہیں ہماری ناکامی بہت باضے ہے صحیح کا اپنے میتلا صاحب question یہ ہے کہ ہمیں خود جو ہے وہ اپنی یہ جو fault lines ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے TTP ہو یا باقی لوگ ہوں اور ہم جو چکے چکے سے جماعت و دعویٰ کے لوگوں کو mainstream تک کر چکے ہیں لیکن I think somewhere India کی جو deep state ہے وہ وہ نہیں سمجھتی کہ ہمیں ان لوگوں کو چھوڑنا ہے اور اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو obviously that's again failure of our ہمارا یہ failure ہے اسی سال مارچ کے مہینے میں راول پنڈی میں حضب المجاہددین کے top commander وشیر احمد عرف امتیاز عالم کا خاتمہ کچھ عجیات حملوروں نے کیا تھا اور تب سید سالہ الدین اس کی میت میں بھی پہنچا تھا اور اس نے بھارت کو ڈھمکایا تھا کشمیری کی قربانیوں کو سبتاج ہونے کے سال سے ہو رہی ہے ہمیں آج عہد کرنا ہے خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ 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 وطن عزیز کی آزادی تک اور بھارت کی بربادی تک ہمارا جہاد بھی سبیل اللہ ہر قومت پر جانے نہیں گا انشاءاللہ انشاءاللہ نہ خود بے وقائی کریں گے اور سنے لیں نہ کسی کو انشاءاللہ کر لیں گے جو یہ سوچ بھی نہیں گا وہ تحفیر کردار تک پہنچ کر رہے انشاءاللہ مارچ دوہزار تئیس میں سلاودین نے جہاد جاری رکھنے کی بات کہی تھی اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے منصوبوں کو ختم کرنے کی سادشیں ہو رہی ہیں اور کچھ گھنٹوں پہلے ہی یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان کی آئی ایس آئی بھی اس سے خوش نہیں ہے کشمیر سے ڈھارہ تین سو ستر ختم ہونے کے بعد ہزبول کا چیف نہ تو آئی ایس آئی کے من کے مطابق کام کر پا رہا ہے اور نہ ہی اپنے آتنکھیوں کو سیما پار بھیج پا رہا ہے اسی سال جولائی کے مہینے میں آئی ایس آئی نے سید سلاودین کو کہا ہے کہ وہ اپنا ہینڈ آور ہزبول کمانڈر آمر خان کو دے دے آئی ایس آئی نے ہزبول کو فائننشل ہیلپ دینی بند کر دی ہے اسلام آباد میں ہزبول کا آفیس بھی ڈک چکا ہے سید سلاودین کو تو اب آئی ایس آئی سے ہی ڈیتھ تھریٹس ملنے لگی ہیں اسی لیے اس نے اپنی سیکیورٹی بڑھا دی ہے باہے نئے گارٹس رکھ لیے ہیں ہزبول کا چیف دو طرف سے پھنس چکا ہے پہلے تو آئی ایس آئی نے اس کا استعمال کر کے اسے چھوڑ دیا مگر ہندوستان سید سلاودین کو نہیں چھوڑے گا یہ کیسے ہوگا اب یہ سمجھ یہ مارچ مہینے میں ہزبول کے جس بشیر احمد کا خاتمہ کیا گیا تھا وہ پندرہ سال سے زیادہ وقت سے پاکستان میں رہ رہ رہا تھا وہاں بیٹھ کر آتنکی زاکر موسا کی مدد کر رہا تھا لیکن اس کا خاتمہ ایسے ہوا کہ ہزبول کی ٹاپ لیڈرشپ کو کانوں کان خبر تک نہیں لگی باقاعدہ ریکی کی گئی لوکیشن ڈھونڈ کر نام پوچھ کر دو بائیک سوار حملوروں نے بشیر احمد عرف امتیاز عالم کو الیمنیٹ کیا ہوا یوں کہ یہ مغرب کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ دو موٹسائیکل سوار ان کے پاس آ کے رکے اور انہوں نے پہلے تو ان سے تصدیق کی کہ آپ امتیاز عالم صاحب ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میں انتیاز عالم ہوں اور اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے ان کے اوپر فائرنگ کی اور ان کو پیر کی شام کو ان کو قتل کر دیا گیا پھر انتیاز عالم صاحب کو کیوں مارا جائے گا انتیاز عالم جو ہیں یہ ان کے اوپر بھارت میں کچھ کیسز تھے بھارت نے ان کو ان کے اوپر ایک کسی شخص کے قتل کا مقدمہ ڈال کے وہ غالباً کہا جاتا ہے کہ وہ انسار الحندی یا کوئی ان کا کوئی آدمی تھا جو قتل ہو گیا وہاں پہ ایک تیرس ٹکلیر کر دیا انتیاز عالم کو بھارت میں اور کئی اسی طرح کے مقدمے بنائے ہوئے جس کی تحقیقات وغیرہ بھارت میں جاری تھی اور یہ پاکستان میں دس سال سے یہاں مقیم تھے اب جو یہ قتل ہوا یہ راولپنڈی کے بڑے بارانک علاقہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایکسپریس وے ہے اس کے پاس کھنہ پل بہت مشہور جگہ آتی ہے اس میں کھنہ کے علاقے میں ایک اور پل نالے پہ ہے جیسے برما پل کہتے ہیں وہاں اس پل کے قریب مسجد ہے جہاں سے یہ نکل کے جا رہے تھے اور ان کو وہاں پہ فائرنگ کر کے حلاق کیا گیا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں حافظ سعید کے گھر کے قریب دھماکہ کیا گیا اس میں بھی پانچ لوگ وہاں پہ شہید ہوئے جبکہ کوشش یہ تھی کہ حافظ سعید کے گھر پہ دھماکہ کیا جائے اور ان کو شہید کر دیا جائے لیکن میں اندازن یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے قتل کے پیچھے راک بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ ملابس ہے ہزبول کے آتنکی بشیر کے خاتمے کے ٹھیک سات دن بات ایک اور آتنکی خالد رزا کو کراچی میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اس کی ہتھیا کے لیے تین مہینے پہلے سے پوری ریکی کی گئی پھر خالد رزا کو ایک پارسل کریر کیا گیا جس میں ایک گھڑی تھی اور گھڑی میں وقت تھا آٹھ بچ کر دس منٹ اور میسج لکھا تھا بیسٹ وشز خالد رزا اور ٹائمنگ دیکھئے اس آتنکی کا خاتمہ بھی رات آٹھ بچ کر دس منٹ پر ہی ہوا اور اسی لسٹ میں ایک اور نام جڑا ہے کچھ گھنٹوں پہلے ہی کراچی میں ایک اور مولانا زیاور رحمان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے اس کا بھی حافظ مسود اور سلاودین سے کنیکشن ضرور رہا ہوگا کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پاکستانی میڈیا اس کے خاتمے کے لیے سیدھے سیدھے راو والا اینگل گھومانا شروع کیوں کرتی مطلب صاف ہے بدلہ بھیان کر ہوگا اور وہ دکھ بھی رہا ہے میں اس وقت موجود ہوں گلستان ہے جوہر بلوگ پندرہ ایپ بی آر ہاؤس کے سامنے یہاں پر کل شب ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جامعہ بی بکر کے مدیر و محتمی مولانا زیاور رحمان کو یہاں پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا اور ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا یہ وہ پارک ہے جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ مولانا زیاور رحمان اس پارک میں واک کر رہے تھے اور اگر میرا کمیرمین آپ کو دکھائے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جوہے مولانا زیاور رحمان کو ٹارگٹ کیا گیا اور مولانا زیاور رحمان بتاتے ہیں کہ پارک سے واک کر کے اس مقام سے جوہے وہ اس طرف نکل کر آ رہے تھے کہ جیسے ہی وہ اس مقام پر پہنچے تو یہاں پر جوہے وہ انہوں نے ٹارگٹ کیا گیا اور یہاں پر فائرنگ کا نشانہ بنائے گیا پولیس کے مطابق حملہ آوروں کی تعداد چار تھی اور یہاں سے جو ہے وہ نائن ایم ایم کے چار اور تیس بور پسٹل کے ساتھ خول ملے ہیں اور یہ وہ پارک ہے جہاں پر جو ہے وہ مولانا بتایا جاتا ہے کہ اکثر واک کرنے آتے تھے پاکستان میں آتنکیوں کی بیک ٹو بیک ہو رہی ٹارگٹڈ کلنگ دیکھ کر انڈیا کے یہ تینوں موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ بل میں جا کر چھپ گئے ہیں لیکن پاکستان کا بدھیجیوی ورگ کم سے کم اس بات سے تو خوش ہے کہ ان کا خاتمہ جو بھی کر رہا ہے اچھا ہی ہو رہا ہے اس طرح سے جو ہے اس کی موت ہوئی ہے تو سیدھا مطلب جنت کا ٹکٹ کٹا ہوگا خوروں کے ساتھ بیٹھا ہوگا اس وقت لیکن بات ساری ہے کہ اب اس طرح کے لوگوں کو بھی اگر پاکستان کی ایجنسیز اگر مار رہی ہیں تو بہت اچھا کر رہی ہیں لیکن اب معلوم نہیں کہ اس کو کسی نے مارا ہے بہرحال ایک اور ٹیررسٹ جو تھا وہ پاکستان میں اس طرح سے مارا گیا ہے اچھی بات ہے اگر اس طرح سے ٹیررسٹ کم ہو رہے ہیں تو ہونے چاہیے یہ پاکستان میں جو ان ایف اے پاس جرنیلوں کا کام نہیں ہے وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بنیادی بگاڑ ہے پاکستان ملٹری پاکستان کے اندر ملہ کی طاقت کو ریلیجن کی طاقت کو یوز کرتی ہے لوگوں کو ان کیپسولیٹ کرنے کے لیے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ انڈیا تو خیر آگے بڑھی رہا ہے اور انہیں تو کوئی روک نہیں سکتا لیکن ہم بھی تھوڑا سا صدر جائیں اور ہم بھی تھوڑا سا بیجر ہو جائیں وہ اچھا ہے کاش ایسا ہو جائے اس لیے کہ پچیس کرڑوں لوگ کہاں جائیں گے مجھے صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں چلی جائیں یا ویس کلے جائیں انتناغ حملے کے بعد ہندوستان کا پورا فوکس ٹاپ تھری آتنگوادیوں پر ہے حافظ ان میں سے نمبر ون ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ حافظ سعید کو پردے کے پیچھے سے پولٹیکل پلیئر بنانے کے سکرپٹ لکھ رہی ہے اور یہ خلاصہ کسی اور نہ نہیں پاکستان کی اندرونی خبر رکھنے والے بیرسٹر حامد بشانی نے دی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی جو ارگنائزیشن جو اس وقت ملیٹنسی میں انوال تھی اکراس تا بارڈر وہ ایب بھی اگر اس علاقے میں یعنی پاکستان کے زیرے انتظام علاقہ جو ہے اس میں اوپن لی کورپریٹ کرتی ہیں چندے کرتے ہیں اور انہوں نے نئے ناموں سے اپنے آپ کو ریجسٹر بھی کرا لیا ہے جس کا ایر آدمی کو پتا ہے یہ سمال پلیس سمال ٹاؤن وہاں پہ کوئی واقعہ آپ دوسرے آدمی سے چھپائی نہیں سکتے تو وہاں پہ یہ تین چار جو ارگنائزیشن سی جامعیت دعویٰ اور لشکر اور اس طرح کی انہوں نے نئے نام کے ساتھ اپنے آپ کو باقعہ ایس ای پولٹیکل پارٹی ریجسٹر کرا لیا اور اس کی پوری کی پوری قیادت جو ہے سینٹرل کمیٹیاں اور ان کے سربراہ اور دوسرا دیسرا وہ بول ہو گئے پاکستان میں حافظ سعید جیسے آتنکی کی حیثیت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیجئے کہ اس کا نام سنتے ہی سڑک پر کھڑا بچہ بچہ آتنکی بننے کو تیار ہو جاتا ہے مرنے مارنے پر امادہ ہو جاتا ہے اور جب الگ الگ آتنکیوں کو ایلیمنیٹ کیا جا رہا ہے تو حافظ کی وہی بریگیڈ سڑکوں پر اتر چکی ہے انٹرنیشنل امریکہ انڈیا سارے کہتے ہیں دہشتگرد ہیں تو ہم ہیں دہشتگرد ہمارے کشمیری بھائیوں کو جو مارے گا ہم ان کا مقابلہ کریں گے ہم جائیں گے بورٹر کروز کرنا پڑا جو کرنا پڑا ہم کریں گے ہم ماریں گے ان کو تو یہ تو غلط بات ہے نا ہماری بہنوں پہ ہماری ماہوں پہ کون ظلم کرے ہیں ابھی دیکھیں چودہ سال کے بچے کیا ظلم کر رہی ہے وہ تو وہاں پہ بچے ہمارے کشمیر پہ آپ کا کشمیر کیسی ہے راجہ نے تو انہیں دیا حافظ سعید کدھر ہے حافظ سعید پاکستان میں ہی ہے اسامہ بلالدین کدھر تھا وہ وہ بانیسان کا تھا پاکستان میں تھا حافظ سعید کو آپ دہشتگرد نہیں کہہ سکتے کیوں نہ کون بتاؤں حافظ سعید دہشتگرد تی ٹی پی اس نے بنائی ہے جو لاکھوں پاکستانیوں کو روز مار رہے ہیں کس نے بنائی ہے یہ ٹی ٹی پی پاکستان تحریکی طالبان پاکستان ہے وہ بات چھو رہا ہے آپ حافظ سعید کی بات تو حافظ سعید ہی تو وہ حافظ سعید انٹرنیشنلی اور انٹرنیشنلی رکگنائے جو ہے ٹی ریسٹ ہے اب بتائیں وہ پھر آپ کو پھر زیادہ یہ تو یہی تو میں یہی تو میں عوام سے جگانے کی کوشش کرتی ہوں آتنک وادیوں کے سمپتائزر چاہے جو کہیں لیکن انسائیڈ پاکستان مشن الیمنیشن نہیں رکے گا ابو قاسم زیاؤ رحمان بشیر احمد الیمنیٹ ہو چکے ہیں اگلا ٹارگٹ یہ تین چہرے ہی ہیں پلان آلریڈی ایکٹیویٹڈ ہے انہوں نے یہ مختلف جگہ پر حملہ کیا ہے اور ظاہر ہے کہ جی ٹوینٹی جو ہے اس کے بعد اور پھر چندریام تھری کے بعد اور پھر یہ جو نیا کوریڈور کھلنے جا رہا ہے میڈل ایس کے ذریعے انڈیا کا یورپ تک ان اعلانات کے بعد جو ہے پاکستان اپنی پروکسز کے ذریعے ریٹیلی ایٹ کر رہا ہے جو یہ حملے ہوئے ہیں آج اور ابھی انکاؤنٹر جاری ہے انتناگ میں اس کے بارے میں جو میرے پاس اطلاع ہے ابھی تو یہ پتا چلے گا کہ انڈین انٹیلینس کی رپورٹ جو ہے وہ زیادہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ہم بروسہ کریں گے لیکن اس وقت جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق یہ دہ ریزیسٹنس فرنٹ جو ہے جو کہ شیڈو ارگنائزیشنل اشکرِ طیبہ کی یہ اٹیکس مختلف وہ انہوں نے کنڈکٹ کیے ہیں اور یہ وہی گروپ ہے جس نے چار اگست کو کولگام کے حالاند جنگل میں جو ہے وہ حملہ کیا تھا اور چار ہمارے جوان جو ہے شہید کیے تھے جتنی جلدی ہو پاکستانی اوکوپائٹ جمہو کشمیر کو آزاد کروایا جائے پاکستان کی قید سے اتنی ہی جلدی یہ دہشتگردی جو ہے یہ ختم ہوگی یہاں پہ آپ نے اس دہشتگردی کے سام کا سر کچھلنا ہے بلکل کچھلنا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے دیش میں پچاسی پرسنٹ ہندو ہیں دو سو دن بعد چناف ہونے والے ہیں کیا مودی ویرودی گٹھ بندن ہندو بہل دیش میں ہندووں کو گالی دے کر چناف جیت سکتا ہے ہندوستان کے تین بڑے راجیوں میں ویدھان سوا چناف ہونے والے ہیں مدبردیش راجستان اور چھتیس گڑھ میں نبے پرسنٹ سے زیادہ ہندو ووٹر ہیں جہاں سو میسے نبے ووٹر ہندو ہوں وہاں سناتن دھرم کو بھلا بھرا کہہ کر روز اپمان کر کے روز کچھ نہ کچھ بیان دلوا کر کیا مودی ویرودی الائنس چناف جیت جائے گا ایک دن نہیں دو دن نہیں چار دن بھی نہیں ایک پوری سیریز چلی ہے سناتن پر سیریل اٹیک چلا ہے آج سارے حملوں کا جواب نریندر مودی نے دے دیا مودی کی دس منٹ کی سپیچ سے انڈی الائنس کا پورا کیلکولیشن کیسے گڑھ بڑھ ہو گیا جو مودی کو ہرانے ایک ساتھ آئے تھے وہ ہاتھ ملانے کے بعد بھی مودی کو ہرانے کیوں نہیں پائیں گے اس فارمیلے سے سمجھیں یہ پردھان منٹری نریندر مودی کا اسی بیس فارمیلہ ہے کیا اسی فارمیلے سے پردھان منٹری نریندر مودی دوہزار چوبیس کا چناؤو جیتنے والے ہیں ویروڈھی سناتن کو گالی دے رہے ہیں لیکن مودی کے لیے سناتن یہ ہے پردھان منٹری مودی نے آج بتا دیا ہے کہ دیش کے اسی پرسنٹ ووٹ ادھر ہیں ادھر یعنی نڈی اے کے پاس اور بیس پرسنٹ ووٹ ادھر ہیں ادھر یعنی انڈی الائنس کے پاس دوہزار انیس کے لوگصبح چناؤں میں بی جے پی کو سناتیس پرسنٹ سے زیادہ ووٹ ملے قریب بائیس کروڑ نبی لاکھ ووٹ انڈی اے کے ووٹ شیئر کو جوڑیں تو مودی کے چہرے پر کل پینتالیس پرسنٹ ووٹ پڑے ان میں سے انڈی اے کو باون پرسنٹ ہندووں کا بھی ووٹ ملا انڈی الائنس یہ سمجھاتا ہے کہ دیش کی ساٹھ فیزدی آبادی کا پرتنیدھت تو وہ کرتے ہیں اس لیے ان کو ساٹھ پرسنٹ ووٹ ملنا تیہ ہے باقی چالیس پرسنٹ میں بی جے پی اور اس کے سیہوگی رہیں گے اور اسی فارمولے کے دم پر مودی ویرو دی یہ الائنس بی جے پی کے لیے جیت اسمبھاؤ بتاتا ہے لیکن پردھانمتری مودی نے آج وپکش کے اس سکس تھی فارمولے کی کاٹ نکال دی اور مودی کا فارمولا ہے 80-20 کا یعنی 80% ووٹ مودی الائنس کے اور 20% ووٹ انڈی الائنس کے جی صحیح سنا آپ نے انڈیا الائنس نہیں انڈی اور جب الائنس یعنی گٹ بندھن خود اس شبد میں ہے تو پھر اسے انڈی الائنس ہی تو کہا جائے گا اور مودی یہ کر رہے ہیں یہ انڈی الائنس کی نیتی ہے ایک گمانڈیا گٹ بندن کی نیتی ہے بھارت کی سانسکرطی پر حملہ کرنے کی انڈی الائنس کا نیڑہ ہے بھارتیوں کی آستہ پر حملہ کرو انڈی الائنس گمانڈیا گٹ بندن کی نیت ہے بھارت کو جس ویچاروں نے جس سانسکاروں نے جس پرمپرہ نے ہزاروں برس جوڑا ہے اسے تباہ کر دو یہ گمانڈیا گٹ بندن یہ انڈی الائنس اس سناتن سانسکاروں کو پرمپرہ کو سمات کرنے کا سنکل پہ لے کر کے آئے آج اسی سناتن کو یہ انڈی گٹ بندان تہہیس نہہیس کرنا چاہتا ہے سنکھر کرنا کنی کنی مانتری 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 اور یہ دونوں کیا کر رہے ہیں دونوں ہی اس دیش کے 80% ہندووں کا خلاف بیماریوں سے کر رہے ہیں بھارت 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 جیس بچارون نے جیس سانسکارون نے جیس پرمپرہون نے ہزارو برچ سے جوڑا ہے کنی بھارت پرمپ rehears ہے کیا ڈین ڈ ایس ڈیو 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 ڊیو ڈیو ڈیو has survived for over 3500 years it will survive for another 3500 years it does not require anybody to support it people who are believes in it will ensure that it survives for another 3000 years let Pradhan Mantriji concentrate on more pressing issues Asal میں Vipakshka Indie Alliance Pradhan Mantri Modi سے اس پچھ پر match کھیل رہا ہے جو ان کی سب سے زیادہ favorite ہے सत्य सनातन और हिंदुतों की जब भी बात होगी पूरे विपaksh के उपर Pradhan Mantri Modi ही भारी बढ़ेंगे Modi narrative set करना जानते हैं और आज उन्होंने चुनावी पिच पर आकर 24 के लिए ये narrative बना दिया है Modi ने क्या कहा जरा उनके शब्दों पर गौर कीजिए Pradhan Mantri Modi ने कहा कि Indy Alliance की नीती भारत पर हमला करने की है ये Alliance भारत की आस्था पर हमला कर रहा है उस सनातन पर हमला कर रहा है जिसने भारत को हजारों वर्षों से जोड़ा है ये फिर से देश को हजार साल की घुलामी में धकेलना चाहते हैं सारे सनातनियों को एकजुट होकर इनके मनसूबों को नाकाम करना होगा असल में विपक्ष हिंदुओं को जातियों में बाटना चाहता है इसलिए कल की मीटिंग में विरोधी Alliance ने जातिकत जनगरना की बात की जबकि मोदी सारे हिंदुओं को सनातन के नाम पर एकजुट रख रहे है मोदी ये सुनश्चित कर रहे हैं कि हिंदु बंटेगा नहीं और जाति के नाम पर वोट नहीं देगा हलांकि 2019 में भी हर जाति की पसंद नरिंद्र मोदी ही थे 2019 के चुनाओं में 69% सवन्ड वोटर ने मोदी के नाम पर वोट दिया 54% OBC 41% दलित और 46% आदिवासियों को भी मोदी ही वेस्ट लगे लेकिन विपक्ष हर बार वोटरों को जातियों में उल्जाने की कोशुश करता है लेकिन मोदी सब को सनातन के नाम पर एक कर रहे हैं इसलिए तो प्रधानमंत्री ने सनातन की बात करते हुए आज मराठा रानी अहिल्या भाई होलकर का भी जिक्र किया रानी लक्ष्मी भाई का भी नाम लिया महात्मा गांधी और स्वामी विवेका नंद को भी सनातन से जोड़ा और दलितों को अलग करने वालों के एजंडे पर पानी फेरते हुए संत रविदास, माता शबरी और महर्शी वालमिकी को भी सनातन परंपरा का हिस्सा बताया यह सनातन की ताकत थी कि स्वतंत्रतां अंदोलन में फासी पाने वाले वीर कहते थे कि अगला जन्म मुझे फिर यह भारत मा की गोद में देना जो सनातन संस्कृती संत रविदास का प्रतिबिम्ब है जो सनातन संस्कृती माता शबरी की पहचान है जो सनातन संस्कृती महर्ची वालमी की का आधार है जिस सनातन ने हजारों वर्षों से बारत को जोड़े रखा है यह लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं मोधी के विरोधी लोगों को जातियों में उलजा कर बाट रहे हैं और मोधी उन्हें एक रखना चाहते हैं बीजेपी की यही रणनीती है वो दलितों को OBC को सब को अपना मान रही है इसलिए तो बीजेपी की ट्विटर टाइम लाइन पर OBC समाज के सम्मान वाली लाइन चल रही है बीजेपी ऐसे पोस्टर जारी करके बता रही है कि 2014 में UPA2 में OBC समाज से सिर्फ एक मंत्री था और मोधी के मंत्री मंडल में OBC समाज के 27 मंत्री है बीजेपी लगातार बता रही है कि उनकी सरकारें OBC سماج کے لیے کیا کر رہی ہیں پیم وشوکرما یوجنا کے تحت OBC سمودائے کو تیرے ہزار کروڑ روپے کی راشی دی گئی ہے یہ پرتیکوں کی راجنیتی ہے اور اس میں بھی BJP کو پکڑنا بہت مشکل ہے دیش میں OBC پردھار منتری ہیں پہلے دلت راشپتی تھے وہ بھی BJP نے بنائے تھے اور اب آدیواسی راشپتی ہیں انہیں بھی BJP نے ہی بنایا ہے اس سمبل والی پولٹکس میں مہتما گاندھی بھی آتے ہیں جو بھلے ہی ہوں تو کانگریس کے لیکن موڈی نے انہیں بھی سناتن سے جوڑ دیا ہے موڈی اس پولٹکس پر چوٹ کر رہے ہیں جو گاندھی کو تو مانتی ہے مگر رام کو نہیں اسی لیے تو موڈی نے گاندھی اور رام دونوں کو جوڑ دیا ہے جس سناتن کو گاندھی جی نے جیون پریمت مانا جن بھگوان جی رام نے ان کو جیون بھر پرینا دی ان کے آخری شبد بنے ہے رام جس سناتن نے انہیں اسپرشتہ کے خلاف آندولن چلانے کے لیے پریریت کیا یہ انڈی گڑھ بندن کے لوگ یہ گمنیا گڑھ بندن کے لوگ اس سناتن پرمپرا کو سماپت کرنا چاہتے ہیں موڈی بتا رہے ہیں کہ گاندھی کے سناتن میں رام تھے تو اُدھر جو گڑ بندھن گاندھی کے وچاروں کو سب سے اوپر رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے ان کے نیتا رام کے ہی اسططو پر سبال اٹھا رہے ہیں اور پھر سے یہ ہماکت ڈی ایم کے کی طرف سے ہی ہوئی ہے ویسے ستھ سناتنیوں کو شررام کا مطلب اُتھر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتناتھ نے سمجھایا ہے جو موڈی کے بعد یوپی میں بی جے پی کے سب سے بڑے سناتن کے پرتیخ ہیں اُس لوگ پھیلتے سویں جو کہتے تھے رام تو ہوئے ہی نہیں رام کے اسططو پر پرسند کھڑا کرتے تھے کرشن کے اسططو پر پرسند کھڑا کرتے تھے انہیں مِتھاک مانتے تھے لیکن رام ایک واسطوکتہ ہے رام بھارت کی ستھ سناتن دھرم کی ایک سساسوٹہ ہے ایک ستھے کی پراکاستہ ہے اور رام کے ساسوٹہ پر کوئی پرسند نہیں کھڑا کر سکتے ہیں کیا یوزیہ میں بننے والا بھگوان صاحب رام کو بھب مندر اس بات کا پرمان ہے کہ رام کے آدرس کو رام سے جڑے ہوئے پرسند کو ہر بھارتیہ اپنے ساتھ جڑا ہوئا پرسند مانتا ہے اپنی پرمپرا کے ساتھ اپنے پوروچوں کے ساتھ اپنی وراثت کے ساتھ اپنی بھارتی اطا کے ساتھ موسیقی